اور ناظرین چیمین نیب جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس مانی لانڈرنگ کیسز اور کرپشن کے خلاف کاروائی پر غور کہتے ہیں میگا کرپشن کے وائٹ کالر مقدمات اولین ترجی ہیں بزنوانی ختم کر کے لوٹی ہوئی رقم واپس لانا نیب کا مقصد ہے نیب نے اپنے قیام سے اب تک 326 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں اس وقت 1223 ریفرنسز اعتصاب عدالتوں میں زیر سمات ہیں جن سے حاصل کردہ رقم کا تخمینہ 900 ارب روپے ہے چیمین نیب جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس مانی لانڈرنگ کیسز اور کرپشن کے خلاف کاروائی پر غور کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ میگا کرپشن کے وائٹ کالر مقدمات اولین ترجی ہیں بدنوانی ختم کر کے لوٹی ہوئی رقم واپس لانا نیب کا مقصد ہے نیب نے اپنے قیام سے اب تک 326 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں اس وقت 1223 ریفرنسز احتساب عدالتوں میں زیر سمات ہیں مزید بتایا کہ جن سے حاصل رقم کا تخمینہ 900 ارب روپے ہے چیرمن نیب جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں بریفنگ دی گئی ملی لانڈرنگ کیسز اور کرپشن کے خلاف کاروائی پر غور کیا گیا ملی لانڈرنگ کیسز اور کرپشن کے خلاف کاروائی پر غور کیا گیا